ناظرین سلام علیکم میں ہوں قیسر رضا حسینی نیتورک میں استقبال ہے آج کی مناسبت سے آپ کچھ مومنین کو ہوش گزار کیجئے ناظرین اکرام بندہ حقید جعفر جہوری آپ کی قدمت میں ولایت مطلقہ کے حوالے سے چند کلمات کی حضیح سماک کرنا چاہتا ہے سب سے اہم بفتگوی یہ ہے کہ جس پر دین اسلام اور توہی کی بقا ہے وہ ہے ولایت بے شک خدیرِ خم دنیا کا نئی حیاتِ رسول کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جس میں لوگ منصفدار بھی ہیں اور خجاجِ کرام بھی ہیں جن میں خواتین عمر دونوں شریف ہیں اللہ کے انتظامی امور میں یہ اہم فیصلہ ہو چکا تھا کہ ولایت کا اعلان اس لئے قدر کیا ہے خدرت نے بہش وادسی اس کا احتمام کیا اب بذری جبریل جس کا قرآن ناقل ہے جس کا قرآن ناقل ہے پیغمبر کو حکم ہوا کہ آپ یہی ٹھیرے اور وہ مقامِ قدیرِ خم تھا اب اس پیغامِ اہم کو پیغمبر تک پہنچانے کے ہی جو پروردگار تھا اللہ تعالیٰ نے جبریل کے دل کے پیغام حضور تک پہنچایا تو حضور نے فرمایا کچھ لوگ آگے بڑھ سکے ہیں اور کچھ لوگ پیشے رہے ہیں تو حکمِ پروردگار ہوا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلالیا جائے اور جو پیشے ہیں ان کا امزار کیا جائے معنی جب بہغمبرِ اسلام کو اللہ کا یہ حکم ملا اور آپ نے اس پر عمل کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سارا مجمعہ اکتہ ہو گیا اور اللہ کے رسول نے قیعہ وہ مجمعہ بڑھ گیا اور بلائیتیں مطلقہ کے آغازی محلے کا پہلا قدم اڑھائی اور جس میں یہ تیہ تھا کہ آج رسالت کا سب سے اہم اندہان تھا جس پر آغازی آئیتیں کہتی یا ایوہ رسول اللہ بلل ما ہندلہ علیہ اللہ رب بے سید میرے حریب جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے ماضی میں آپ اس کو پہنچائیں اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کارے رسالت انجام نہیں دی اب بلائیت کیا شاہ ہے کیا نعمت ہے کیا رمضی توہید ہے یہ اللہ کا رسول جانتا ہے اللہ جانتا ہے بلائیت ایک اہم رکن ہے دین اسلام کا کہ اگر یہ پیغام پیغمبر نہ پہنچائے تو رسالت میں مہنہ ہو جاتی ہے لہذا آپ سے بزارش کروں گا کہ آپ احتمام قدیل میں جتنے اس کی عامال ہیں اور بلائیت کا اقرار اور اسرار برابر جاری رہنا چاہیے دوسری شئے کیا ہے اس میں دوسری شئے یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پیغام کر دیا تو پیغمبر نے کجاؤں کا نمبر بنا کر پہلے قدر پر تشریف لے گئے پھر مولا علی کو اٹھایا اپنے قد کے برابر لائے یہاں تک کی سفید یہ بغل نمودار ہو گئی تھے مقصد یہ بھی تھا کہ جب برابر سے علی کو اپنے کھڑا کر دیا اپنے مدد کو قادل لے آئے تو نمود روحوش ہو گئی امامت مندر کے آئے اور یہی منشاہ پردگار تھا کہ جب رسالت دنیا پچھلی جائے تو بس بلائیت ہی بلائیت رہ جاتی ہے علی کو مولا محنظر ہوئی یہاں ایک سوال میں آپ سے کروں گا ارز کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمود کا منصب عطا فرمایا تھا اس کے بعد کہا میں ایک اور منصب دیتا ہوں وہ امامت کا ہے اس تعلق سے ذرا سجوڑ کر ہمیں بتائیے یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے اور میرے خیال میں ناظرین بھی مطمئن ہوں گے میرے امیان سے انشاءاللہ فہرس انبیاء میں جناب قلیل یہودہ عطا ابراہیم کا جو ربعہ جو مرتبہ ہے اور ایک لوگ کی ذاتی ہے جس کو اس دور کے تمام لوگ اپنا حالی اببیشوہ اور مسلح مانتی تھے شیف الانبیاء جناب عبراہیم اللہ نے جناب عبراہیم کو میں سکر کافی میں بھی حدیث ذکر ہے کہ ہم نے عبراہیم کو پہلے بندہ بنایا پھر نبی بنایا پھر رسول بنایا پھر خلیل بنایا اور ان مناصب کے بعد جب ان کا امتحان لیا اولاد کے ذریعے تو امامت کا مقودہ جاتا فرمائے بہان اللہ اور مقودہ امامت فقط لوگوں تک ہے پوری قائرات کے لئے نہیں ہے تو عبراہیم کی امامت چونکہ دوام نہیں رکھتی تھی اس لئے قلبِ عبراہیم کا یہ انتہاب آگے بڑا قالا ومن دوریتی پروردگار کیا ہو عوضہ امامت میری اولاد میں بھی کسی کو عطا کرے گا تو عوضہ بے شک میں عطا کروں گا لیکن جو ظالم ہے ان تک عوضہ امامت پہنچ لے نہیں دوں گا تو امامت اتنا اہم رنگ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد قلت ملنے کے بعد مسالت ملنے کے بعد وہ خلید جو صاحبِ شریعت و جو دینِ حنیب کا مالک و مقصہ ہے پانی پانی ہے اللہ جو اس کا امتحان لے کر تب وہ حدائی امامت عطا کرتا ہے اور عبراہیم جیسا نبی ہو جو سو فیصد امتحان میں کامیاب ہو تو اللہ امام الناز بناتا ہے امام القائلہ لہٰذا یہ اجدادِ پہنمبر ہے اور یہ سارا سلسلہ ایک سلسلہ در فضلہ چلنا ہے اللہ اچھا رکھے آپ کو آپ کے ادارے کو صداقت کے تمام عقیم کو کہ آپ کی کارِ خیر نہیں ہے یہ روحِ دین ہے جو آپ اس کی جگہ جگہ داشتر و اپڑا فرما رہے ہیں تحریری صورت میں تحریری صورت میں لہٰذا میں ہی تو چاہتا ہوں کہ آج سارے مومنین کو نہیں دنیا کے تمام انسانوں کو تیدِ غدیر کی مبارک با دیتوں میں رہ دی جاتا ہے اس لیے کی وقت ابھی بہت ہے ہو سکتا ہے کہ بلایت کے پیغام کو سمجھتے سمجھتے فصیلے قیامت آ جائے ہو سکتا پہنے بلوم دائرہی محمد داخل ہو بہت بہت شکریہ مولانا جعفر صاحب ناظرین تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹورک بہت جلد پھر حاضر ہوں گے کچھ خاص قبر کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے کوویڈ گائیڈ لائن کے گائیڈ لائن کو ملحوظ رکھتے ہوئے خود کو محفوظ رکھئے جائے ہند جائے مہارا شاہ صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹورک ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ناظرین سلام علیکم میں ہوں قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیز نیٹورک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نامر مشہور خطیب مولانا جوہر صاحب جعفر رضا جوہر صاحب ان سے ہم دریاد کرتے ہیں آج چونکہ اٹھارہ زلیجہ ولایت مولا کائنات غدیر کا موقع ہے اس بارے میں ان سے دریاد کرتے ہیں مولانا صاحب آپ کا صداقت نیز نیٹورک میں استقبال ہے آج کی مناسبت سے آپ کچھ مومنین کو گوش گزار کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اعوذ بالعالمین الصلاة والسلام على سید المسلی ابل خاصم محمد اللہ علیہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ علیہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بندہ حقید جعفر جہوری آپ کی قدمت میں ولایت مطلقہ کی حوالے سے چند کلمات آپ کی حضیع سماعت کرنا چاہتا ہے سب سے اہم بفتگوی یہ ہے کہ جس پر دین اسلام اور توہی کی بقا ہے وہ ہے ولایت بے شک خدیرِ خم دنیا کا نئی حیات یا رسول کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جس میں لوگ منصفدار بھی ہیں اور خجاجِ کرام بھی ہیں جن میں خواتین عمر دونوں شریف اللہ کے انتظامی عمور میں یہ اہم فیصلہ ہو چکا تھا کہ ولایت کا اعلان اس لئے قبر کیا ہے خدرت نے بہش واقسی اس کا احتمام کیا عبدالدری جبریل جس کا قرآن ناقل ہے جس کا قرآن ناقل ہے پیغمبر کو حکم ہوا کہ آپ یہی پھیریں اور وہ مقام قدیر حمد تھا اب اس پیغام اہم کو پیغمبر تک پہنچانے کے ہی جو پرورددار تھا اللہ تعالیٰ نے جبریل کے دل کے پیغام حضور تک پہنچایا تو حضور نے فرمایا کچھ لوگ آگے پر چکے ہیں اور کچھ لوگ پیشے رہے ہیں تو حکم پروردگار ہوا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلالیا جائے اور جو پیشے ہیں ان کا احتمال کیا جائے معنی جب بے عمر اسلام کو اللہ کا یہ حکم ملا اور آپ نے اس پر عمل کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سارا مجموع اکتہ ہو گیا اور اللہ کے رسول نے کہاو کبھی مرمن آیا اور ملائے کے مطلقہ کے آغازی محلے کا پہلا قدم اٹھایا اور جس میں یہ تیہ تھا کہ آج رسالت کا سب سے اہم انتہان تھا جس پر آغازی آئیتی کہتی میرے حبیب جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے ماضی میں آپ اس کو پہنچائیں اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کارے رسالت انجام نہیں دیا اب ولایت کیا شہ ہے کیا نعمت ہے کیا رمض توہید ہے یہ اللہ کا رسول جانتا ہے اللہ جانتا ہے ولایت اہم رکن ہے دین اسلام کا کہ اگر یہ پیغام پیغمبر نہ پہنچائے تو رسالت میں مانا کوئی ہوتی ہے لہذا آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ احتمام قدیل میں جتنے اس کے عامال ہیں اور ولایت کا اقرار اور اسرار بار پر جاری رہنا چاہیے دوسری شہ کیا ہے اس میں دوسری شہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پیغام کر دیا اور پیغمبر نے کجاؤں کا نمبر بنا کر پہلے خود اطفر تشریف لے گئے پھر مولا علی کو اٹھایا اپنے قد کے برابر لائے یہاں تک کی سفیدی بغن نمودار ہو گئی مقصد یہ بھی تھا کہ جب برابر سے علی کو اپنے خدا کر دیا اپنے مندل و قادل لے آئے تو نمود روحوش ہو گئی کہ محبت مندل کے آلے اور یہی منشاہ پردگار تھا کہ جب رسالت دنیا پہ چلی جائے تو بس بلائیت ہی بلائیت رجاتی ہے علی کو مولا محنہ در ہوئی یہاں ایک سوال میں آپ سے کروں گا ارز کروں گا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت کا منصب عطا فرمایا تھا اس کے بعد کہا میں ایک اور منصب دیتا ہوں وہ امامت کا ہے اس تعلق سے ذرا سجوڑ کر ہمیں بتائیے یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے اور میرے خیال میں ناظرین بھی مطمئن ہوں گے میرے بیان سے انشاءاللہ فہرس انبیاء میں جنابِ قریبِ خدا حضرت عبراہیم قریبہ جو مرتبہ ہے اور ایک لوگ کی ذاتی ہے جس کو اس دور کے تمام لوگ اپنا حادی عبیشوہ اور مصلح مانتے تھے شیف الانبیاء جنابِ ابراہیم اللہ نے جنابِ ابراہیم کو جیسا کہ کافی میں بھی حدیث ذکر ہے کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے بندہ بنایا پھر نبی بنایا پھر رسول بنایا پھر خلیل بنایا اور ان مناسب کے بعد جب ان کا امتحان لیا اولاد کے ذریعے تو امامت کا اہدہ جاتا فرمائے بہان اللہ اور اہدہ امامت فقط لوگوں تک ہے پوری قائرات کے لیے نہیں ہے تو ابراہیم کی امامت چونکہ دوام نہیں رکھتی تھی اس لیے قلبِ ابراہیم کا یہ انتحاب آگے بڑا قالا ومن دوریہ کی پروردگار کیا ہو اہدہ امامت میری اولاد میں بھی میں عطا کروں گا لیکن جو ظالم ہیں ان تک قہدائی امامت پہنچنے نہیں دوں گا تو امامت اتنا اہم روگ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد قلت ملنے کے بعد رسالت ملنے کے بعد وہ خلیل جو صاحبِ شریعت و جو دینِ حنیب کا مالک و مقصہ ہے بانی بانی ہے اللہ جو اس کا امتحان لے کے تب قہدائی امامت عطا کرتا ہے اور ابراہیم جو سن نفی ہو جو سو فیصد امتحان میں کامیہ ہو تو اللہ امام الناد بناتا ہے امام الکائران لہذا یہ اجداد پہنمبر ہے اور یہ سارا سن کی سلسلہ ایک سلسلہ در کسلہ چلنا ہے اللہ اچھا رکھے آپ کو آپ کے ادارے کو صداقت کے تمام اراغین کو کہ آپ کی کارِ خیر نہیں ہے یہ روحِ دین ہے جو آپ اس کی جگہ لگتا شروع فرما رہے ہیں تحریری صورت میں تحریری صورت میں لہذا میں ہی تو چاہتا ہوں کہ آج سارے مہومنین کو نہیں دنیا کے تمام انسانوں کو عیدِ غدیر کی مبارک با دیتوں میں رہ دی جاتا ہے اس لیے کہ وقت ابھی بہت ہے ہو سکتا ہے کہ بلایت کے پیغام کو سمجھتے سمجھتے فصیلے قیامت آ جائے ہو سکتا کبھلوں گا اے رہیم احمد احمد بہت بہت شکریہ مولانا جعفر صاحب ناظرین تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداخت نیز نیٹورک بہت جلد پھر حادیر ہوں گے کچھ خاص قبر کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے کوویڈ گائیڈ لائن کے گائیڈ لائن کو ملہوز رکھتے ہوئے خود کو محفوظ رکھئے جائے ہند جائے مہاراشتہ